فرمایا کوئی مسلمان یا اللہ مسلمان کر دے اور اس کے بعد یا اللہ ہمیں بھی نصیر کر دے کوئی مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَوْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللہِ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَلِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ وَحْدَهُ وَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْحَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحذل أقبة من لساني يفقه قوي أعوذ بالله السمير العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونقه ونفسه رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحفرون روى الإمام البخاري والإمام المسلم رحمهم الله تعالى أن محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله قال سألت جابر ابن أبد الله رضي الله تعالى أنهما وهو يتوف بالبيت أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت أو كما قال رضي الله تعالى أنه الله مالك کی توفیق سنوات جمعة کچھ خطبات جمعة کچھ خطبات جمعة سے فضائل جمع اور جمع کے احکام و مسائل کے حوالے سے مسائل اور فضائل عرض کرنے کی عجزانہ کوشش کی جا رہے ہیں اللہ مالك کہنے اور سننے والوں کو صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنا اور سننا ہم سب کے لئے گناہوں کی معافی درجات کی بلندی پریشانیوں کی دوری اور جنت میں جانے کا اپنی رحمت سے سبب بنا جائے آج کی خطبہ جمع میں اللہ کی توفیق سے اسی موضوع کے متعلق کچھ نئی باتیں عرض کرنے کا عجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں رب العالمین کہنے سننے میں آسانی اور خیر پیدا فرمائے آج کی خطبہ جمعہ کا پہدا مسئلہ جمعہ کے دن کا خصوصی طور پر روضہ رکھنا اور جمعہ کی رات کا خصوصی طور پر قیام کرنا یہ بات بیان ہو چکی کہ جمعہ کے دن دن کی شان و عطمت بہت ہی دیادہ ہے اب وہ بات دہرائے بغیر تو کیا مجھے آپ کو یا کسی کو یہ حق ہے کہ اپنی طرف سے جمعہ کے دن کوئی ایسا عمل جمعہ کی خیر و برکت حاصل کرنے کے یہ کرے جو رب العالمین نے یا ان کے نبی کریم صلی اللہ و سلم نے ہمیں نہیں بتلایا اب آپ اس سے سے میں کچھ بات انشاء اللہ سمات فرمائیں گے اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ فرمانا اور اس فیصلے کو اپنی زندگی کا ایک نہ بدلنے والا ہم سب اصول بن گئے امام بخاری اور امام مسلم اس سے صحیح روایت اور کون سی ہو سکتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے محمد بن عباد بن جعفر رحمہ اللہ سے روایت کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما بیٹا بی صحابی باب بی صحابی ان سے روایت کیا کہ وہ قعبت اللہ کا تواف کر رہے تھے تو محمد بن عباد بن جعفر نے ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا روضہ رکھنے سے منع فرمایا حضرت جعبی رضی اللہ انہوں نے جواب میں فرمایا نعم ورب هذا البی ہاں اس گھر کے رب کی قسم اللہ اللہ اکبر تو کیا معنوم ہوا جمعہ کے دن کا خصوصی روضہ رکھنا ابھی مسئل تفصیل آئے گی لیکن جو بات معنوم ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ جمعہ کے دن کا خصوصی طور پر روضہ رکھنا اس کی ممانعت ہے روضہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے اب جمعہ کے دن اس نہیں کو اس ممانعت کو سننے کے بعد روضہ رکھنے والا ثواب پائے گا یا کیا پائے گا زور سے جواب دو اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرماتے ہوئے ہمارا سینہ حق کے لئے کھول دے حضرات و خواتین اللہ کے لئے میں اور آپ یہ قائدہ لکھے جائیں اور اسے گھروں میں اور جہاں تک آواز پہنچے پیار سے محبت سے عام کریں قائدہ یہ ہے کہ دین کا دائرہ محمد کریم صلی اللہ وسلم نے لگا دیا ہے اس دائرے سے نکل نہ اس میں خیر نہیں کوئی کہیں میرا ارادہ بہت اچھا ہے سنوی جئے اور انشاءاللہ الرحمن ارادہ ہے بدیانتی نہ کیجئے مجھے کیا لینا ہے بدیانتی سے بورے آدمی پہلے گناہ تھوڑے انشاءاللہ پختہ ارادہ ہے اور اللہ اس پر ثابت قدم رکھے اور واقعتا نہیں کیوں بدیانتی کرو پکی بات ہے دین نبی کریم نہیں تھا اب ہے یہ اسی طرح کی اجاد ہے روضہ تب بھی تھا آج بھی ہے جمعہ کے دن روضہ رکھنے سے گناہ گار ہوگا اور سعیدے چار کی بجائے چھے کروں کہ سعیدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا چھے سعیدے تین دفعہ فاتحہ اور دعائیں بجائیں دو دفعہ کے تین دفعہ کروں اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کتنی دی دو کی سوادو بھی نہیں تو تین ہی دیں ابھی جو ہمارے ساتھی زور و شور سے منا کے فارغ ہو رہے ہیں اور نہ منانے والوں کو اللہ جانے کیا کچھ دے چکے ہیں ان کے دینے سے تو بات نہ بدلے گی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے دون ہی خان ساتھ تو تین کی در سے آئے آذان کے آخر میں کاری صاحب نے کہا لا الہ اللہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے صرف لا الہ اللہ کہے جہنمی ہیں ایک دفعہ نہیں خرب دفعہ کہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے جنت میں جائے گا واضح حدیث آپ کی تشریف آوری کے بعد جنت کا دروازہ ان کی غلامی میں آنے کے بعد ہے اس سے پہلے نہیں موسی علیہ اسلام اگر وہ بھی آ جائیں ان کے یہی خائدہ اب کاری صاحب اگر کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ آپ چلنے دیتے بچہ بھی اٹھتا بڑا بھی اٹھتا کاری سب کیا کر رہے ہو اللہ کے اس قائدہ کو پلے باندھ دیجئے گاوی دے ٹھیک اس کے موں میں وڈو ڈاو دو لیکن اس قائدہ کو نہیں چھوڑ آئیے اسی بارہ میں ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے اور اللہ کی فضل و کرم سے کچھی بار اللہ اسے بچا دیل پکا ہے باتیں کچھی ہم ضعیف نہیں مانتے امام بخاری رحمہ اللہ نے جویریہ بنت الحارس جویریہ جاریہ کی تصغیر چھوٹی سی لونڈی اللہ کے عائزی ہے رضی اللہ تعالی انہا اور کون ہیں ام المؤمنین ہماری سب کی امہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی محترم جمع کے دن ان کے پاس تشریف لائے اور وہ رودہ سے تھی کیسے تھی بولو آپ نے پوچھا اسمت امس کل روضہ تھا ارز کیا نہیں نبی محترم صلی اللہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اتوریدین انتصومی غدہ کہ کل روضہ رکھنے کا ارادہ ہے ارز کیا لا نہیں آپ نے فا افتری روضہ کھول دو اللہ اتبر روضہ قانونی حیثیت قانونی سے یہاں مراد اللہ کے ہاں جو قانون ہے شریعت کا وہ روضہ قانونی حیثیت شریعت حیثیت کبھی اختیار کرتا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ کوئی نور ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ علیہ کی محر ہوگی روضہ بنے گا وگرنہ ایک نہیں کروڑ روضہ بھی رکھ لے تو وہ روضہ نہیں بنے یہ نوٹ ہے گندوہ ہے یا جیسا بھی ہے اس پر سٹیٹ بینک کے گورنر کے بولو کیا ہے سائن دستخط ہے اگر یہ سائن نہ ہو اور یہ نوٹ پوسٹر کے برابر پیپر اس سے کہیں زیادہ شاندار اس سے شاندار پیپر ہوتا ہے پرنٹنگ اس سے بہت زیادہ اجوئی اور جازب نظر ہو لیکن ہو دستخطوں کے بغیر اس کی مرکز میں کوئی حیثیت ہے مرکز کے پاس پولیس چوکی ہے تو یہ نوٹ جو بازار میں چلانا چاہے گا اگر ملک میں قانون کی حکمرانی ہو ملک بنت حارس رضی اللہ تعالی انہا کیا حکم دیا زور سے بلو فاف تری اور یہاں وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہاں اگر کوئی نہ چاہے تو نہیں ہوا کیا اچھی نیت سے جس کو آپ گوڈ انٹینشن کہ اچھی نیت سے عامال جسٹی پائی اچھی نیت سے عامال شریعت کا حصہ نہیں بند اما جویریا اللہ اکبر امت کی مائیں ہیں قرآن کریم میں ان کی شان بیان کی گئی وَأَذْوَاجُهُ أُمَّهَا تُقُمْ اللہ کے نبی کی بیویاں کیا ہیں تمہاری مائیں ہیں ان سے نکاح کرنا امت کے کسی شخص کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کی رحلت اور انتقال کے بعد جائز نہیں یہ شرف کسے بھی اور قرآن کریم نے بیان کیا پاکیزہ بندوں کے لئے پاکیزہ عورتیں اور کہ وہ پاکیزہ ہے امہات المؤمنین ہیں صدیق کی بھی امہ فاروق کی بھی امہ زنورین کی بھی امہ درخت کا جو پھل کھایا وہ بری نہیں یہ سکھا ہے قرآن کریم نے بتلایا عبیس اللہ کی اس پر وعنتیں ہوں اللہ اس کا اس کے چھیوں کا نام و نشان مٹھا عبیس نے کہا تمہارے منع کرنے کا سبب یہ ہے کہ کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا جنت میں ہمیشہ نہ رہ جاؤ تو بابا آدم اور امہ ہوا اس کے دعوے میں آگے جب دعوے میں آئے تو کیا نیت تھی کہ یا فرشتے بن جائیں یا تو یہ نیتیں بری تھی تو ان کی ان اچھی نیتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا دیا کپڑے اتار دی اس سے آگے کیا بیان کیا جائے دی نہیں چاہتا زبان کو حرکت دیں کہ ہمارے اببہ ہیں انبیاء کے وال پوری انسانیت کے باپ ہیں لیکن سمجھانے کے ویے اس سے یہ کوئی کم سزا ہے اور کس طرح کیفیت تھی درختوں کے پتے اپنی شرم گہو پہ رہ اور تنہا نہیں ان کے ساتھ اب میں نہیں کچھ بیان نہیں کرنے کی طاقت نہیں اللہ پاک کتنے غصے میں آئے ہوں پھر پھر اللہ نے معاف پر دیا توبہ قبول کر بھی چن لیا لیکن ان کی اچھی نیت ان کے اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن سکی تو یہ اچھی نیت کا سبب چھوڑ دی جئے یہ اچھا سبب نہیں اسی بارے میں تیسے حدیث شریف ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم نے ان سے روایت کیا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسوم احدكم یوم جمعہ الا یوم قبله او بعد کوئی ایک سب آگے اچھی نیت والا بھی اور اور کسی یہ سے بندہ روزہ رکھے گا کوئی ایک جمعہ کا روزہ نہ رکھے ہاں اگر ایک روزہ پہلے رکھے یا ایک روزہ بعد میں رکھے تو پھر اجاز اسی حوالے سے چوتھی حدیث سمات فرمائیے امام مسلم حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی انہ سی روائد کیا سمات بقیام 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 من بین اللیال و لا تختص بسیام من بین الایام ایم انہ ایم 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 سمات ایم ایم کما قال سلوات ربی وَسَلَمُ عَلَى ارشاد فرمایا الراتوں میں سے جمعہ کے دن کی رات کو تحجد کے لیے خاص نہ کرو کتنی بڑی بات ہے جمعہ کی رات کو اور جمعہ کی رات کب ہوتی ہے جو آ رہی ہے جو بذر چکی ہے اچھی طرح نوٹ فرماوی دیئے عربی مہینوں میں عربی ایام میں رات پہلے دن بعد ترابی کا آغاز روضہ کی پہلی رات کو ہوتا ہے یہ بات رات حفظہ کو روضہ ہے تو ترابی آج پڑے گی تو جمعہ کی رات کونسی ہے جمعہ رات اور جمعہ کی ذرمیان کی تو فرمایا راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو اور دنوں میں سے جمعہ کو باقی دنوں سے روضے کے لیے خاص نہ کرو ہاں اگر وہ روضہ آ رہا ہے رکھ رہا ہے روضے جمعہ کے دن کے بھی رکھو تیرہ چودہ پندرہ کا ایام بیس جبکہ سورج جبکہ چاند پوری چمک سے ہوتا ہے اگر کسی کے روضے تیرہ چودہ پندرہ کے ہیں بیچ میں جمعہ آیا روضہ رکھیں خصوصاً نہیں اسی سیسے میں ایک اور حدیث شریف سمات فرمائیے امام احمد نے محمد ابن جعفر المخزومی رحمہ اللہ سے روایت کیا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی ملان اور وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اس نے کہا اے بھریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے لوگوں کو جمعہ کے دن کے روضے جی منع کر دیا ہے ساتھ جب کرتے ہو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اللہ بہتر جانے انہوں نے فرمائے لا ورب القابع کہاں تھے قابت اللہ کا بولو اسی مناسبت سے اور جعبر رضی اللہ عنہ کو جب مسئلہ پوچھا گیا کہاں تھے قابت اللہ کا تواف انہوں نے بھی موقع کی مناسبت سے اسی قابع کی قابع کی قسم کھائی نہیں قابع کی قسم کھانا ناجائز ہے قسم کس کی قابع کے رب کی سبحانہ اللہ صحابہ کی ایک ایک بات میں کتنی باتیں ہیں اللہ میرا آپ کا دل اور دماغ حق کے بھی کھو دے کس کسی قسم کھاتے ہیں تیرے سر چھوٹا ہے تیرے بنیادی غلط ابو غرر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب میں فرمایا لَا وَرَبِّ الْقَعْبَةِ قابع کے رب کی قسم نہیں وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمْ نَهَا أَنْهُ تشریح یہ ہے میں بہر رقون ہوں رودہ سے روکنے والا یہ تشریح میں اور ترجمہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ وَسَلَّمْ نے اس سے منا فرما جواب جمعہ کے دن کا ایک اور مسئلہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے تو اس کے لئے کیا ہے اللہ ہو اکبر یا اللہ آپ قادر ہیں مرنا تو ہے ہمیں بھی کوئی ایسی سعادت نصیب فرما مسلمان ہے اگر مسلمان نہیں تو جب چاہے مرتا رہ پھر اس کی بات نہیں وہ گفتگو کے دائرے سے باہر ہے امام ترمدی نے عبداللہ ابن عمر کس سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہما سے روایت کیا اب آپ یاد روایت نبی کریم صلی اللہ وآلہ فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمع اولیت الجمع اللہ وقاہ اللہ فتنة القبر او کما قال صلوات ربی وسلام فرما کوئی مسلمان نہیں مسلمان یعظہ مسلمان کر اور اس کے بعد یعظہ ہمیں بھی نصیر کر کوئی مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے اللہ اکبر کتنی بڑی بات پھر سنیے اور اسی پر بات ختم ہو رہی ہے کوئی مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو اللہ پاک اسے قبر کے فتنہ سے محفوظ کر دیتے ہیں ہماری نصیر میں بھی خیر فرما دے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب الآذر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يحده الله فلا مثل ومن يضلل فلا حادي واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك واشهد أن محمد عبده ورسول صلوات رب وسلام عليه آج کی خطبہ جمعہ میں مسائل جمعہ میں سے تین باتیں اللہ کی توفیق سے ارض کی گئیں نمبر ایک جمعہ کے دن خصوصی طور پر روضہ نہیں رکھنا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ملا کے اس کی اجازت یا کسی کا طریقہ چل رہا ہے اور اسی کے درمیان جمعہ کا روضہ آج اس میں کوئی حر نہیں لیکن خصوصاً جمعہ کے دن کو باقی دنوں کو چھوڑ کر روضہ رکھنا اس کی اجازت ہے نمبر دو جمعہ کی رات کو یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی رات کے درمیانی رات اس میں خصوصی طور پر تحجد کی نواز نہیں پڑھ اگر پڑھ رہا ہے روز پڑھ رہا ہے پڑھ تیسہ مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہو جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں فوت ہو اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے بچا دیتے اللہ پاک اپنے فضو کرم سے کہی سنی بات کی قضی اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کا افیشل یو ٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پلیس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر